چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنہاں نے دیکھ رہا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان دکٹیشن لینے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کے لیے بنا تھا یا ایبسلوٹلی یس کے لیے بنا تھا یو پاکستانگیس تل می آر یو بیگرٹس اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا محمد ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما اشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنہ يصبه له ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ اللہ عزیم زندہ دلانی لاہور میرے جان سے بھی زیادہ پیارے پاکستانیوں پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکا بلخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے ایک دوست سے راستے میں ملا افتاری کے وقت ٹرائبل ایلیاز خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بلخصوص زندہ دلانی لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہیں تمام لیڈرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہیں فواد چودری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طبیل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آگ سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل پھر اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کڑکتی دھوپ میں چھ سات گھنڈے ہاں ہم نے انتظار کیا اور شام کو پھر محفر لگی پھر عمران خان صاحب نے یہاں پہ ہم سب کا خون اور دل گرمایا اور بتایا کہ پاکستان کیوں بنا لیکن میرے دوستوں میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں یہ نگری کے باسی ہیں آپ جو شارع مشرق کے شہر کے رہنے والے ہیں ہمیں آپ پہ فخرے آپ پورے پاکستان کا سیاسی کعبہ ہیں یہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور میں برسغیر کی تاریخ کا رخ کا دھارا مڑا جب دیس مارچ انیس سو چالیس کو یہاں پہ چار دانگِ علم متحدہ اندرستان سے مسلمانہ نے ہن قادیعظم حمدنی جناح کی نیڈرشپ میں یہاں پہ اکھٹے ہوئے میں اللہ کا شکر علا کر دوں کے آج سے تیراسی سال پہلے جب قائد عظم محمدنی جناح کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانہ نے ہند کے تمام ضعمہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر علا کرتا ہوں لاہوریو کہ جس طرح آپ یہاں پہ سامنے بیٹھیں میرا دادا پیر محمد خان جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا جناح کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد اکرام مولانی عزی صاحب یہاں موجود تھے آپ کے دادا آپ کے پرکے بھی یہاں پہ آئے ہوں گے آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ان کی روایت کو زندہ رکھا کہ جب دائیس سوہ چالیس کو ہمارے بزرگ یہاں پہ اکھٹے ہوئے تو میرے پھائی اور بہنوں انہوں نے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنانے کی تحریک کا آز کیا اور آج ہم پاکستان بچانے نکلے تھے وہ قائد عظم تھا آج ہم قائد پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات قائد کرتے ہیں کہ یہ جان تو جانی جانی ہے یاد یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شاد سلامت رہتی ہے جس تک سے کوئی مقتل کو گیا پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے چوراسی ترہ سی سال پہلے ایک خواب دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریلائس ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں پلوٹیوں اردو سپیکنگ جن کا پاکستان پر سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنا نے دیکھا تھا کیا پاکستان بیک مانگنے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان دیکٹیشن لینے کے لیے بنا تھا کیا پاکستان ایبسلوٹلی نوٹ کے لیے بنا تھا یہ ایبسلوٹلی یس کے لیے بنا تھا یہ پاکستانیس tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars میں تو اس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصل عباد کے اس صوفی محمد پر قدری صاحب کے ماننے والا ہوں جنہوں نے آن سے بہت سال پہلے پیسنگوئی کی تھی کہ دنیا والا سن لو جنگل میں تنگ کے چنتا ایک ملنگ ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا چرم کر دیا آج اگر عمران خان صاحب اسلام وفو پہ بسٹین لیا تو کیا چرم کر دیا اگر ختم نبو پہ اقوام متعدہ میں جا کے بات کرتا تو کیا چرم کر دی اگر عجل ناجنے کی بات کر دی تو کیا چرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شاعر مچھرک علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی لاہوریو بھول تو نہیں گئے قائد کا سبق مجھے مردان اور پشاور میں یاد ہے تمہیں لاہور میں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں یاد دی لو غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہم سب نے یہ حید کرنا ہے ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچے نے غلامیں کی زندگی بسر کرنی ہے یا اس سب سے لالی پرچم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین پرچم بنانا ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنیں جذباتی نہیں میں بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہوریوں پاکستانیوں عمران خان نے یہ موقع ہمیں دے دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی دریق کا آغاز کیا تھا ان کے پوتے نواسے نواسے اور پوتےوں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس مینار پاکستان کے ساتھ دنے غادی آدم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور نواسے یہ فقہ استباق کر سکیں کہ جب پاکستان کہ جب پاکستان بنانے کی جنگ کا آغاز ہوا تو مینار پاکستان کے ساتھ نے بیتہ دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ اس طریق میں عمران خان کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کیے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانا کھا ہے میرے حسنے جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نعرے لگاؤگے لگاؤگے کیونکہ مجھے فیصل جوید کے کوشن آ چکا ہے کہہ رہے ہیں بس کرو تیارو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں دوبارہ موچ رہو تو پھر کوشناروں کا جواب لینا یہاں سے ایسی آواز آئے یہاں سے ایسی آواز آئے کہ ابھی جو کراچی میں انہیں سیف اور ایمان اور آدم کی رسٹیوچ پہ ہیں حسن بھائی کہ کراچی قادی عظم کو ہماری آواز پہنچے نورا ایت تکبیر یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا نورا ایت تکبیر پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دلانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا عمران خوا سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کیلئے کم از کم نہیں تھی وہ اس قوم کیلئے نہیں تھی وہ ان لوگوں کیلئے تھی جو آغیار کے ایک اشارے پہ سرب سجود ہو گئے پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نم من تیرا نتن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے پاکستان شکریہ